موسیقی ہمارے لیے آج کی تلاوت رسولوں کے عمال نوہ باب پہلی سے بیسویں آیت شاول ہنوز خداون کے شگردوں کے دمکانے اور قتل کرنے کا دم مارتا ہوا قاہنِ آزم کے ہاں گیا اور اس سے دمشق کے عبادخانوں کے لیے اس مضبون کے خط مانگی کے جنہیں وہ اس طریق پر پائے خواہ مرد خازن انہیں باندھ کر یرشلم میں لائے اور جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو یوں ہوا کہ یک بارگی آسمان سے ایک نور اس کے گرد آجم کا اور وہ زمین پر گرد پڑا اور اسے ایک آواز یوں کہتے سنائی دی کہ شاول شاول تو مجھے کیوں عزا دیتا ہے اس نے کہا آئے خداون تُو کون ہے اس نے کہا میں یسو ہوں جسے تُو عزا دیتا ہے مگر اٹھ اور شہر میں جا اور جو تجھے کرنا ہوگا وہ تجھے بتایا جائے گا جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ حیران ہو کر کھڑے رہ گئے کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے اور شاول زمین پر سے اٹھا اور جب اس نے آنکھیں کھولی تو اسے کچھ دکھائی نہ دیا تبوز کا ہاتھ پکڑ کر اسے دمشق میں لے گئے اور وہ وہاں تین دن تک نہ بینہ رہا اور نہ کھاتا اور نہ پیتا تھا اب دمشق میں ہننیا نامی ایک شاگیر تھا اور خداون نے رویا میں اسے کہا اے ہننیا وہ بولا اے خداون میں حاضر ہوں خداون نے اسے کہا اٹھ اور اس اوچے میں جا جو سیدھا کہلاتا ہے اور یہودہ کے گھر میں شاہو نامی ترسوسی کا پوچھ لے کیونکہ دیکھ وہ دعا کر رہا ہے اور اس نے بھی رویا میں دیکھا ہے کہ ہننیا نامی ایک آدمی نے اندر آکے مجھ پر ہاتھ رکھے ہیں تاکہ پھر بنائی پاؤں مگر ہننیا نے جواب دیا کہ آئے خداون میں نے بتیروں سے اس شخص کی بابت سنا ہے کہ اس نے یرشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہیں اور یہاں بھی اس نے سردار کہنوں کی طرح سے اختیار پڑا ہے کہ ان سب کو باندھ لے جو تیرے نام لیتے ہیں مگر خداون نے اس سے کہا تو جا کیونکہ یہ میرا چنہ ہوا وسیلہ ہے کہ میرے نام کو غیر قوموں اور بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر ظاہر کرے اور میں اسے دکھا دوں گا کہ میرے نام کے لیے اسے کتنا دکھ اٹھانا پڑے گا تب انہنیا گیا اور اس گھر میں داخل ہوا اور اس پر ہاتھ رہ کر کہا آئے بھائی شاہو خداون یعنی یسو نے مجھے بھیجا ہے جو تجھ پر اس سرائے میں ظاہر ہوا جس سے تو آیا ہے تاکہ تو پھر بنائی پائے اور قرون قدس سے بھار جائے پھر فور اس کی آنکھوں سے جلی سی گر پڑی اور وہ بینہ ہو گیا اور اٹھ کر ببتسمہ پایا پھر کچھ کھا کر تاکر پائی اور وہ کئی دن ان شکردوں کے ساتھ رہا جو تمشق میں تھے اور وہ فورت عبادت خانوں میں یسو کی منابی کرنے لگا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے پاک علام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر موسیقی 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 موسیقی